اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں چھوٹی وچوں کی لان کی فروکس کے بہت ہی خوبصورتی ریزائننگ آئیڈیاز اس میں کچھ فروکس جو ہیں وہ ریڈی میٹ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ میں نے کچھ سٹچ کی ہیں تو جو ریڈی میٹ سے ان کی ریزائننگ میں اس لئے شیئر کروں گے کیونکہ ان کی ریزائننگ مجھے بہت پسند آئی تھی تو آپ لوگ اس کو گھر میں بھی بنا سکتی ہیں تو میں نے سوچا کہ کونہ اس کی ریزائننگ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو اس ویڈیو میں آپ کو اس کی ریزائننگ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی ویڈیو سے فرنس یہ جو فروک ہے یہ میرے پاس ایک دپٹہ پڑا ہوا تھا یہ میں نے اس سے بنائی ہے تو جسٹ آپ کو یہ بتانے کے لئے کہ دپٹے سے آپ لون کے دپٹوں سے چھوٹی فروکس جو ہیں بچوں کی وہ کس طرح بنا سکتی ہیں تو ہم اس کی اپر باڈی سے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس کی ایک سائٹ پر اس طرح یہ باڈی پر فریل بنا کر لگائی ہے اور اس کی دوسری سائٹ پر یہ جوانٹ لیش یہ بھی پیس گھر میں پڑے ہوئے تھے تو یہ اس طرح اس کی ایک سائٹ پر لگا دیا درمیان میں اس طرح فلاورز اور اوپر یہ پس جو ہیں بٹنز یہ لگا دیئے اور اس کے گلے پر جو ہے وہ سین کپڑے کی فریل بنا کر دبل فریل بنائی ہے اس کو اور پھر اس کو اس طرح میں نے پرے گلے پر جو اٹیچ کیا ہے اور اس کے بازو جو ہیں وہ ہاف ہیں اور اگر ایسے چونٹ والے اس کے نیچے جو ہے وہ ایلاسٹک لگائی ہے میں نے محسر آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح یہ ایلاسٹک لگائی گئی ہے نیچہ تھوڑی سی فریل کو آگے بڑھا دیا ہے تو وہ بڑی خوبصورت سی لک آتی ہے اب میں آپ کو اس کی جو ل maker وڈی ہے وہ دکھاتی ہوں یہاں پر فرانچس کی جو back side تھوڑی سی tail اس کو دیا گیا ہے tail shape میں بنائی ہے میں نے اس کو front side تھوڑی سی چھوٹی ہے back ہوا تھوڑی سی بڑی ہے تو وہ تیل شیپ آتی ہیں بڑی خوبصورت لگتی ہے وہ تو یہ فرینز اس کی اولا لک ہے آپ اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتی ہیں آپ تو پٹے زائع مت کیا اگر اس کا چھوٹی بچوں کی فروکس جا ہے وہ بن جاتی ہیں اس کا بہت ہی خوبصورت سی اب میں آپ اس کا ٹراؤزر دکھاتی ہوں فرینز یہ اسی کپڑے سے بچا ہوا جو ہے وہ ٹراؤزر بنا ہے یہ جو گرین بورڈر ہے اس کو نیچے کر دیا اور یہ جو اس کی چونٹس ہیں اس کو تھوڑی سی ڈیفرنٹ لک دینے کے لئے یہ چونٹس کا جو کپڑا ہے نیچے آپ کو ڈوٹس ڈوٹس ورہا نظر آ رہا ہے یہ میں نے الگ سے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اور پھر اس کی چونٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر یہ دیکھیں الگ سے اٹیچ کیا ہے اس کو اور یہ اس طرح ہم نے اس کے پر بھی اگرین جیسے بازوں پر لاسٹک لگائی تھی چونٹس ڈالی ہیں ویسے ہی اس کے یہاں پر بھی پائنچے پر بھی ویسے چونٹس ڈال دی ہیں تو فرنس یہ ہے ہمارا نیکسٹ ریس یہ فرنس ریڈی میر تھا اس کی ریزائننگ بہت ایزی تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی تو میں نے سوچا کیوں نا اس کی ریزائننگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو فرنس اس کا گلہ ہے یہ گلے کی اوپر اس کی چونٹس ہے پنٹیکس جس کو کہتے ہیں وہ ڈالی ہیں بہت ہی پارک پنٹیکس ہے گلے جو ہے پٹی لگا کر اس کی اوپر یہ اس طرح تھوڑا سا ڈیزائننگ کر کے اس کو پر ایک ایک بٹن لگا دیا یہ امرویڈری ہوئی ہوئی ویسے کے اوپر اگر آپ کے پاس کچھ اچھے پیسیز پرے ہوئے ہیں جو کہ اس طرح ڈیزائننگ کے ہیں تو آپ اس کو اس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس کا گھیر کو تھوڑا سا کرنے کے لیے ڈیزائننگ اس کے انہوں نے ایک سائیڈ پر یہ اس طرح یہ جو کپڑا ہے اس طرح ڈالا ہے یہ دیکھیں اس کی گھیر کی شیپ دیکھیں یہ اس طرح آپ لوگ اس کی بنا سکتے ہیں یہ گھر پہ آرام سے بن سکتا ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ ڈیزائننگ اور یہ بازو ہیں اس کے یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح اس کی ڈیزائنی ہوئی ہوئی ہے زیادہ تر بٹن جو ہے اور والے سائیڈ پر ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہماری فٹنگ کی سلائی ہے یہاں پر بٹنز لگائے ہوئے ہیں اور اس کے جو بازو کا ڈیزائن ہے یہ اس طرح ہے پائپنگ کی گئی ہے اس کے اندر اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامٹ میں ضرور بتائیے گا یہ اس کی اور اور لک ہے آپ چاہیں تو اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتی ہیں آپ لوگ پلیس ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں بہت پسند آئے گی تو فرنس یہ ہے اس کا ٹراؤزر اس کا ٹراؤزر کی جو ٹرائنگ ہے جس یہ فرنٹ سائیڈ پہ ہے بیک پہ اس کی کوئی ٹرائنگ نہیں ہے فرنٹ تا جو کپڑا ہے وہ الگ سے ہے تو سائی ٹرائنگ جو ہے اسی پہ کی گئی ہے جوائنٹ لیس ہے نیچے بھی لیس ہے اور یہ اس طرح تھوڑا سا کٹ جو ہے وہ دیا ہے اس کے اور یہ اس کا ٹرائنگ جو ہے بہت ہی خوبصور سا تیار ہوا ہے تو فرنس اب ہے یہ ہماری نیکس ٹرائس فراؤزر یہ بہت ہی خوبصورت کلر ہے اس کا بلو پرپل سا مکس کلر ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگی ہے فرنس یہ دکھنے میں لگتی ہے جیسے ریڈی میٹ ہو لیکن یہ گھر پر سٹچ کی گئی ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے چونر سٹالی گئی ہیں ٹراؤزر کے پانچے پر اور یہ اس کی فراؤزر ہے میں آپ کو فراؤزر کی ڈیزائنگ دکھاتی ہوں پیسز جو ہیں بہت چھوٹا سا پیس تھا یہ کٹ پیس میں سے لیا گیا تھا اور پھر یہ جو گلہ ہے یہ گھر پر پڑا ہوا تھا تو اس طرح اس کے اوپر لگا دیا میں نے تو یہ دکھے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ یہ اس کا گلہ ہے بیک پر پھر اسی جو گلہ ہے ہمارا ملٹی شیڈ میں تھا تو یہ کپڑا بھی گھر پر پڑا تھا تو یہ ہم نے اس طرح اس کے اوپر ڈیزائنی کی ہے اس کا جو بٹن ہے سائیڈ پہ لگیا ہے اور یہ لیس آپ کو بزار سے آرام سے مل جاتی ہے بہت ہی سستے میں مل جاتی ہے آپ کو یہ والی لیس یہ بہت خوبصورت لگتی ہے نیچے بھی اگین ویسے ہی وہی لیس جو ہے وہ پلین اس کو میں نے اس کے پر ویسے ہی لگا دیا ہے اس کے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بازو یہ اس کے بازو ہیں گلے کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے پیچز ہوتے ہیں میں نے کچھ بازو کے لیے یہ میں نے یہاں پر کندے پر لگایا یہ دکھیں یہاں پر فیرنس اس طرح اور اس کا بازو جو ہے وہ لیس لگائی ہے تھوڑی سی اوپر اور چورٹس ڈالی ہے اگین جیسے پائنچے پر ڈالی گئی ہے یہ پھر لاسٹک نہیں لگائی جسٹ فائپنگ کے ساتھ اس کو میں نے اس طرح کمپلیٹ کیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں بیک پہ وہ موٹیو لگا ہوا ہے اور یہ دکھیں جیس کے جو بیلٹ ہے وہ کتی خوبصورت لگ رہی ہے کیونکہ کلر ہم نے ملٹی کلر کا جو گلہ یوز کیا تھا اسی سے ملتا جلتا جو کپڑا ہے وہ ہم نے بیلٹ میں استعمال کیا ہے اور بیک کلے میں تو یہ جب پہنا ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بلکل ریڈی میٹ فیلنگ آتی ہے اس ٹریس کی بہت ہی خوبصورت سی فروک ہے ہماری یہ آپ چاہیں تو اس کا سکرین چھوٹ بھی لے سکتی ہیں آپ لوگ اسے گھر میں آرام سے بنا سکتی ہیں دیزائنگ مشکل نہیں ہے بس میں آپ کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پیسیز پڑے ہوتے ہیں اس کو ضائع مت کیا کریں تو فرنس یہ ہے مالنے نیکس ٹریس یہ بھی ریڈی میٹ ہے تو اس کی دیزائنگ مجھے بہت اچھی لگی تھی تو مالنے سو ٹریس کی دیزائنگ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں آپ لوگ اسے گھر میں آرام سے بنا سکتی ہیں تو فرنس یہ تھوڑا سا ٹائز ہی بنا ہوا ہے اس کے اوپر یہ امرویڈری جسٹس کیس ٹائز کی اوپر ہوئی ہوئی ہے ایک فریل سی ٹائپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس طرح یہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسیز ایسے پڑے ہوئے ہیں جن کے پر امرویڈری ہوئی ہے لیکن تھوڑے ہیں آپ نے کسی بھی ترے کسی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو استعمال ملا سکتی ہیں اس طرح یہ بنا کر اوپر فلاور لگا دیا اور یہ بیلٹ جو ہے یہ تو آپ لوگ گھر پہ آرام سے بنا سکتی ہیں نہیں تو ٹرسل جو بزار سے مل جاتے ہیں آپ لوگ وہ بھی یہاں پر ایٹ کر سکتی ہیں اس کا گھیر جی کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کی جو ٹیل والا ہے تھوڑا سا ٹیل شیپ ہے اس کا بیک سیٹ تھوڑی سی بڑی ہے اور فرنٹ جو ہے وہ چھوٹی ہے اور فرنٹ کے جسٹ فریل جو ہے وہ فرنٹ پر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور ڈیفرنٹ سے لوک آتی ہے اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو فرنٹس اب میں اس کا بازو آپ کو دکھاتی ہوں بازو بھی بہت خوبصورت ہے اس کی ڈبر فریل لگی ہوئی ہے بازووں کے اوپر بہت ہی سٹیچنگ میں آسان طریقہ ہے اس کا آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اس ریزائن کو یہ دیکھیں فرنٹس یہ ڈبر فریل ہے پہلے نیچے والی فریل تھوڑی بڑی ہے اوپر والی تھوڑی چھوٹی ہے تو یہ بنانے میں بہت آسان ہے بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائننگ آئیڈیاز میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں تو میں اب آپ کو اس کا ٹراؤزر دکھاتی ہوں تو فرنس یہ ہے اس کا ٹراؤزر اس کے بھی فرنٹ پہ ڈیزائن ہے بیک پہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ ہے اور یہ فرنٹ سائیڈ ہے اس کی تو جوائنٹ لیس دیکھ کر اور اس طرح اگر آپ کے پاس تھوڑا سا برائیڈی والا کپڑا پڑا ہے تو اس طرح آپ اس کے اوپر باکس پلیٹ ڈال کر اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ کر سکتی ہیں آئی ہو فرنس آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو ملے ہوئیں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ